السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکسناکوخ شامدید کیا تاؤں دوستو امید کتو کا آپ قرار خرید چونگے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعودربیہ کے کچھ سپیشل اپ ڈیٹس کے حوالے سے جہاں پہ سعودربیہ گورنمنٹ نے ہائے ریڈ ڈلر جاری کیا ہے ساتھ ساتھ کچھ اور منسٹریز کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں موسٹ امپورٹن سعودربیہ منسٹری آف حاج عمرہ کا اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک دیکھ لیجئے گا سپورٹ کی لیسٹو کو لائک کر لیجئے گا چینل پر آپ نئے ہو سبسکرائب کر کے انڈوکیشن بیل پر کلک کر کال ویڈیو سلک کر لیجئے تاکہ سعودربیہ کے تمام طرف افیشل اپ ڈیٹس آپ کو انڈوکیشن آپ کی موبائل فون پر آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کرنے والے سعودربیہ منسٹری آف حاج عمرہ کی جاری سے جاری کرتا اپ ڈیٹ جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے ان ویزو پہ آنے والے سعودربیہ میں حاج عدان نہیں کر سکتے تو جس میں ورک ویزا ہے ٹرانزیٹ ویزا ہے اور ویزٹ ویزا ہے ان ویزو پہ اگر آپ سعودربیہ آتے ہیں تو آپ حاج عدان نہیں کر سکتے اور موسی امپورٹن منسٹری آف حاج عمرہ نے یہ بھی اپ ڈیٹ جاری کیا ہے کہ تیرہ جون دوہزار چوبیس حاج پرمٹ حاصل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے مرتینکس اپ ڈیٹ کی جانب جہاں پہ سہرہ میں بٹکنے والے پانچ غیر ملکوں کو رسک کیا گیا ہے جس میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے جو موسی امپورٹن اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے جہاں پہ سعودربیہ محکمہ موسمیات کی جانب سے امپورٹن وارننگ جو ہے وہ جاری کی جائے چکی ہے بہت بڑی وارننگ جاری جائے چکی ہے جہاں پہ قسیم تبوک اور ریاس میں بہت بڑی بارش کی جو ہے وہ پیشنگوئی کی گئی ہے جس میں بہت تیز ہواوں کے چلنے کے بھی پیشنگوئی کی گئی ہے اور جس میں جو ہے وہ آپ کو مطلب حد نظر آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تو اس حوالے سے بہت بڑی ریڈ الیٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے تو یہ تھے کچھ امپورٹن ڈیٹیلز جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا دوستو میں ملتا ہوں سے ایک نئے بڑی کے ساتھ تب تک لیے دیجئے چار ساتھ اللہ حافظ